اسلام علیکم کیسے آپ ویوورز امید کرتا ہوں آپ سب خیر و فیس سے ہوں گے تو ویوورز میں آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتا رہتا ہوں لیموزین کی کمپنیز جو دبائی میں کام کر رہی ہیں بیسٹ کمپنیز اس کے حوالے سے ہمارے ایک ویوور ہیں کافی دنوں سے ہمیں میسج کر رہے تھے انہیں پاک ایکسپریس لیموزین کے حوالے سے جو ہے وہ انفرمیشن چاہیے تھی تو میں نے اس حوالے سے مکمل انفرمیشن کلیکٹ کی ہے پاک ایکسپریس لگزری کار ٹرانسپورٹ ایل ایل سی تو یہ میرے پاس کمپنی کا پافلٹ ہے تو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کروں گا لیکزیس ای ایس تھری ہنڈرڈ ہائیبریڈ دوزار تئیس کی تو ویوورز اس گاڑی کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے کیش میں وہ ایک لاکھ اور پچاس سیزار درم ہے اگر آپ انویسٹر ہیں کمپنی کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو کمپنی آپ کو ڈاؤن پیمنٹ ٹونٹی پرسنڈ ڈاؤن پیمنٹ پہ جو ہے جو گاڑی آپ کو دے گی جس کی مد میں آپ سے کمپنی تھریٹی سیون تھوزنٹ سینتیس ہزار درم جو ہے وہ آپ سے لے گی اس کے بعد آپ کی جو گاڑی ہوگی اس کی جو انشورنس ہے ایک سال کی اس کی آپ سے کمپنی لے گی پہنٹالیس سو درم اس کے بعد آپ کی جو گاڑی کی آر ٹی اے کی ریجسٹریشن ہوگی اس کی جو فیس ہے وہ پندرہ سو اور اسی درم ہے پھر آپ کی گاڑی میں جو نیو نمبر پلیٹ لگے گی اس کی مد میں کمپنی آپ سے جو ہے وہ چارج کرے گی چھزار درم اس کے بعد جو آر ٹی اے کا ڈپازٹ ہے وہ آپ سے کمپنی لے گی چھزار تین سو بیس درم ڈپازٹ کے حوالے سے میں آپ کو کلیر کرتا چلوں یہ جو ڈپازٹ ہوتا ہے چارزار تین سو بیس یہ ریٹرنیبل ہوتا ہے جب آپ کا کمپنی کے ساتھ کنٹرائٹ ختم ہوگا اور یہ ڈپازٹ آپ کو واپس مل جائے گا اور اس کے بعد جو بینک کی پرسیسنگ فیس ہے وہ اس کی مد میں کمپنی آپ سے لے گی ٹھائیسو درم سوری دوہزار درم جو بینک کی پرسیسنگ فیس ہے اس کی دوہزار درم لے گی اور جو آپ کی گاڑی میں ڈیجیٹل میٹر آر ایم ایس انسٹال کیا جائے گا اس کی مد میں کمپنی آپ سے چارج کرے گی ٹھائیسو درم اس کے علاوہ بینک کا ایک ٹیگ لگتا ہے گاڑی میں جو آپ گاڑی جو ہے انسٹالمنٹ پر لیتے ہیں اس ٹیگ کا آپ سے کمپنی لے گی جی ون انڈر درم ایک سو درم اور دبائی کا سالک ہے اس کا بھی کمپنی آپ سے ایک سو درم لے گی اور ابو زہبی کا جو سالک ہے اس کا بھی کمپنی آپ سے ایک سو درم لے گی تو یہ آپ کے ٹوٹل بن جائیں گے فیفٹی ایٹھ تھوزینٹ فائف انڈرٹ اٹھونجہ زار اور پانچ سو درم اس میں آپ کی ٹونٹی پرسنٹ گاڑی کی ڈون پیمنٹ پلاس گاڑی کی انشورنس اور آپ کی نئی نیو نمبر پلیٹ ہوگی وہ آر ٹی اے کیا جو ڈیپازٹ ہے وہ بینک کی پرسیسنگ فیس ہوگی اس میں آپ ای آر ایم ایس ڈوائس انسٹال ہوگی ابو دہبی اور دبائی کے سالک جو ہیں وہ ایڈ ہوں گے تو یہ تو ہو گیا آپ کی گاڑی کا جو ہے وہ ٹوٹل پرائیس اس کے علاوہ جو دوسرے ایک سوٹنسز ہیں آپ کے ویزے کے ایک آدمی کے ساتھ کمپنی آپ سے لے گی چھے ہزار دو سال کا ویزہ دے گی آپ کو اور آپ کے ایک سال کی جو خیلت انشورنس ہوگی اس کی مد میں کمپنی آپ سے چارج کرے گی چھے سو اور پچاس درم اور اگر آپ یو اے ای میں اویلیبل ہیں تو پھر اس کے آپ کو ویزے کی مد میں لیدہ سے چارجز دینے پڑیں گے بارہ سو اور بیس درم یہ جو بارہ سو اور بیس درم آپ سے کمپنی لیتی ہے اس میں ویزے کا جو سٹیٹس چینج ہوتا ہے اس کے پانچ سو ستر درم ہوتے ہیں اور ان اوٹ کے جو ہوتے ہیں وہ چھے سو پچاس درم ہوتے ہیں اور ویزے کے بعد جو نیکسٹ آپ کا آئے گا آر ٹی اے کے جو ایکسپنسیو ہیں اس میں آپ کا میڈیکل کی ٹائپنگ ہوگی تین سو تیس درم اور آپ کی ایملٹس آئی ڈی کی جو ٹائپنگ ہوگی اس کی تین سو اور ستر درم ہے جو انگلیش ٹیسٹ ہے اس کے آپ سے دو سو اور بیس درم لیے جائیں گے تو آر ٹی اے کی جو ٹریننگ ہوگی اس کے آپ سے لیے جائیں گے دو ازار اور پینتیس درم آر ٹی اے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے آپ سے لیے جائیں گے ایک سو بیس درم پلس آر ٹی اے کا جو کارڈ آئے گا آپ کا اس کی جو فیس ہوتی ہے وہ دو سو بیس درم ہے پھر آر ٹی اے کا میڈیکل ہے ایک سو اسیس درم اس کی فیس ہے اور پولیس رپورٹ آپ کی بنیں گی دو سو اور بیس درم یہ جو آپ کے بنیں گے آر ٹی اے کے ٹوٹل تین ہزار پانچ سو اور پچانویں درم ہو جائیں گے تو یہ جو آپ کے ٹوٹل گرینڈ آئیں گے آر ٹی اے کے پلس آپ کا ویزا اور پلس آپ کا وی اے کل گاڑی آپ کی جس میں آپ کا وہ ڈاؤن پیمنٹ پلس آر ٹی اے کی ریجسٹریشن نمبر پلیٹ وغیرہ ملا گئے سکسٹی ایٹ تھوزنٹ سیون انڈرڈ اینڈ فورٹی فائف اٹھا سٹھ سار سات سو اور پنٹالیس درم جو ہے یہ آپ سے کمپنی چارج کرے گی ایک آدمی کے ساتھ یہ تو ہو گیا آپ کی گاڑی کے چارجز اس کے بعد جو کمپنی آپ کو منتھلی ٹارگٹ دے گی گاڑی کے بعد جو کمپنی کا منتھلی ٹارگٹ ہوگا تین سال کا اس کی مد میں آپ سے کمپنی آر می نے وصول کیا کرے گی گاڑی کی جو آپ کی گاڑی کی انسٹالمنٹ ہے کیونکہ آپ نے بیس پرسنٹ دی ہیں باقی جو ایٹی پرسنٹ آپ کے بچیں گے وہ ڈیلی انسٹالمنٹ کی صورت میں آپ کسے لیے جائیں گے منتھلی انسٹالمنٹ فار بینک اس کی مد میں آپ سے کمپنی لے گی چارزار اور چھے سو اور ستر درم اس کے علاوہ جو منتھلی آر ٹی اے کی جو فیس ہوتی ہے اس کی کمپنی آپ سے لے گی بارہ سو درم اور منتھلی ایڈمنٹ چارجز ہوتے ہیں جو وہ آپ سے کمپنی لے گی پندرہ سو درم ایڈمنٹ چارجز مطلب جو ہم ہماری نمبر پلیٹ کے چارجز ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ ایک سیکنڈ ڈرائیور بھی ہے تو کمپنی اس کے بھی آپ سے سیکنڈ ڈرائیور کے بھی پر منت چار سو درم جو ہے وہ چارج کرے گی اس کے علاوہ سالک کے چارجز جتنا آپ سالک یوز کریں گے تو اس کے کمپنی آپ سے پیسے چارج کرے گی اگر آپ کے ساتھ کسٹمر ہے تو پھر تو وہ سالک جو ہے وہ کسٹمر کے اوپر جاتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس کسٹمر نہیں ہے آپ اکھیلے ٹریول کر رہے ہیں اور آپ نے سالک یوز کی ہے تو پھر آپ کو اس کو کمپنی کو جو ہے وہ پیسے پی کرنے پڑیں گے کیونکہ یہ جو گاڑی ہوتی ہے وہ کمپنی کے نام پہ ہی ہوتی ہے اور جو سالک کے پیسے ہوتے ہیں وہ کمپنی کے ہی اکاؤنٹ سے جو ہے وہ کاٹے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو کمپنی آپ سے منتلی لے گی آر ایم ایس ڈیجیٹل میٹر ہے جو اس کے تھرٹی درم ٹوٹل جو آپ سے کمپنی لے گی ٹوٹل گرینڈ سالک کے ساتھ سات ہزار اور چار سو ستانوے درم جو ہے وہ سات ہزار تین سو اور ستانوے درم یہ تقریباً سات ہزار چار سو درم جو ہے یہ کمپنی آپ سے پار منت جو ہے وہ آپ کو ٹارگٹ دے گی یہ ٹارگٹ آپ نے چیز کرنا ہے اس کے بعد آپ ایک ہزار بچا رہے ہیں دو ہزار بچا رہے ہیں چار ہزار بچا رہے ہیں یا چھے ہزار بچا رہے ہیں وہ آپ کی محنت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن یہ جو آپ کی بینک کی انسٹالیشن انسٹالمنٹ ہے یہ آپ کو ہر حالت میں جو ہے وہ پے کرنی ہے انڈ آف دی منت اور اس کے علاوہ جو آپ گاڑی چلا سکتے ہیں کمپنی کے ساتھ اوبر کریم اس کے بعد آپ ینگو پہ گاڑی چلا سکتے ہیں ایکس ایکس رائیڈ پہ گاڑی چلا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو کمپنی کی لیکیشنز ہوں گی جو کمپنی کے جن ہوتل کے ساتھ کنٹریکٹس ہوتے ہیں وہاں پہ آپ جو ہے وہ گاڑی چلا سکتے ہیں تو یہ تو تھے آپ کی گاڑی کے ٹوٹل منتلی اور بغیرہ بغیرہ تو فرینڈز اس کے علاوہ کمپنی کی ایک اور بات جو مجھے بہت اچھی لگی ہے یہ جو آپ کا تین سال کا کمپنی آپ کو ٹارگٹ دیتی ہے نا اس کے بعد جب آپ نے تین سال کا ٹارگٹ چیز کر لیا اس کے بعد آپ کا جو نیکش پرسیس آ جاتا ہے دو سال جو آپ نے گاڑی چلانی ہے اس کا آپ سے کمپنی منتلی آرٹی ہے کے بارہ سو پلاس ایڈمن کے جو ہے وہ پندرہ سو درم جو ہے وہ چارج کرے گی یہ ٹوٹل ہو جائیں گے آپ کے ستائی سو درم تو کچھ کمپنیاں جو ہے وہ پہنتی سو درم بھی چارج کرتی ہیں کچھ کمپنی سو بھی چارج کرتی ہیں تو یہ کمپنی آپ سے پندرہ سو پلاس بارہ سو نیکس جو آپ کے جب انسٹالمنٹ پوری ہو جائے گی اس کے بعد میں آپ سے ستائیسو درم جو ہے وہ چارچ کرے گی تقریباً ہر منت آپ کی انسٹالمنٹ میں بھی آٹھ سو درم آپ کو بچے گا اور جب نیکسٹ آپ کا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا تو پھر بھی آپ کے آٹھ سو درم جو ہے وہ آپ کو ایکسٹا جو ہے وہ نہیں پیہ کرنے پڑیں گے تو یہ ایک اچھی حبر ہے ان لوگوں کے لیے جو کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اپنا پیسہ تو اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتاتا چلوں جو اس ٹیم کمپنی کے پاس لوکیشنز ہیں وہ کمپنی کے پاس پانچ لوکیشن ہے لیکن کمپنیز کے جو منیجر ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ان کا ابھی جو نیکسٹ ٹارگٹ ہے وہ آٹھ جو لوکیشنز ہیں پام میں وہ ہور ایڈ کرنے کا ارادہ وہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ منت یا آہ سیکنڈ نیکس منت آٹھ مزید جو لوکیشنز ہیں وہ ایڈ کر دیں گے اس وقت کمپنی کے پاس کون سے ہوتل کون سی لوکیشن ہے اس کے حوالے سے تو ہمیں خیر اتنی ڈیٹیلز نہیں ہیں کہ ان کے پاس لوکیشنز کتنی ہیں لیکن ابھی ہمیں صرف اتنی ہی ڈیٹیلز پتا چلی تھی کہ کمپنی کے پاس اس ٹیم پانچ لوکیشن ہے اور کمپنی نیکسٹ ارادہ رکھتی ہے کہ وہ جو آٹھ لوکیشنز اور ایڈ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جو کہ پام جمعیرہ میں جو ہے وہ ہوں گی اگر آپ انویسٹر ہیں کمپنی کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک آن آف دی بیسٹ کمپنی ہے تو آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ اگر آپ اس کمپنی کے ساتھ بزنس کریں گے تو باقی ہماری مزید ایکسٹر بھی بات ہوئی تھی کہ کیا کمپنی کوئی ایکسٹر چارجز تو نہیں لے رہی تو کمپنی نے ہمیں بتایا تھا کہ نہیں وہ کسی قسم کا ایکسٹر چارجز نہیں لے رہی ایک اور گوڈ نیوز ہے اس حوالے سے کہ اگر آپ انویسٹر ہیں اور آپ کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے مطلب آپ کے پاس پچاس ہزار درم ہیں تو آپ ایک ڈرائیور کے ساتھ کمپنی آپ سے پچاس ہزار درم میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ بزنس کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ یہ میں نے انفرمیشن کلیکٹ کی ہے کمپنی سے کمپنی نے ہمیں خود بتایا تھا کہ وہ اگر آپ کے پاس پچاس ہزار درم آویلیبل ہیں تو کمپنی آپ کے ساتھ جو ہے وہ بزنس کرنے کے لیے ایگری ہے ٹوٹل جو تقریباً ستر ہزار درم ہیں جو آپ کے بیس ہزار درم جو بج جائیں گے تو وہ کچھ یوں ہوگا کہ کمپنی آپ سے پچاس ہزار درم چارج کرے گی آپ اسے آپ کو گاڑی دے گی جب آپ روڈ پہ آ جائیں گے تو کمپنی آپ کے ساتھ ایک ٹارگٹ سیٹ کر لے گی مطلب ساڑھے ساتھ ہزار تو ہوگی آپ کی گاڑی کی کسٹ تو آپ کا جو نیکس ٹریک ہے بیس ہزار درم وہ کمپنی آپ سے ایک ہزار درم آہ فائنل کرتی ہے بیس مہینوں کے لیے یا دو ہزار درم فائنل کرتی ہے دس مہینوں کے لیے وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی وہ جو رقم ہے وہ کس طرح کمپنی کو واپس لٹاتے ہیں تو کمپنی آپ کے آپ کے مطابق مطلب جتنا آپ چاہیں گے منتلی اگر آپ ایک چاہیں گے کہ ایک ہزار درم کمپنی کو اپنے بیلس میں سے واپس کریں بیس مہینوں میں یا آپ چاہیں گے کہ دو ہزار درم جو ہے وہ آپ وہ آپ کی اپنی چمائز ہے تو یہ بھی بہت اچھی خبر ہے ان انویسٹرز کے لیے جن کے پاس پیسے کم ہیں اور وہ اس کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ میں نے جو انفرمیشن کلیکٹ کی تھی ماشاءاللہ بہت اچھی کمپنی ہے پاکستانی کمپنی ہے پاکستان ایکسپریس کے نام سے تو اس کے علاوہ دوستو جو کمپنی کی ایک اور خاص بات ہے اگر آپ کمپنی کے ساتھ بزنس کرتے ہیں مطلب ابھی آپ نے کمپنی کو بیس ہزار یا تیس ہزار درم پہ کیا ہے کہ آپ کمپنی کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو کمپنی نے آپ نے کمپنی کو اپنے ڈاکومنٹس دی ہیں جی ہمارا جو ہے وہ ویزا ریڈی کریں تقریباً ایک مہینہ مینے میں آپ کا ویزا ہو گیا اور دو مہینے میں آپ کا آل ٹی اے کی کلاسیز میں میکسیمم بتا رہا ہوں آپ کا کم ٹائم جو ہے وہ کم بھی لگ سکتا ہے تو آپ کا تین مینے کا ٹائم ہو گیا مطلب آپ نے اپنا میڈیکل وغیرہ انگلیس ٹیسٹ اور آپ کا تین مینے میں آپ مکمل ریڈی ہو گئے اور اس تین مینے کے بعد کمپنی آپ کو جیسے ہی آپ فری ہو جائیں گے کمپنی آپ کی گاڑی آپ کے ڈاور کرے گی آپ دو مہینے بعد فری ہو جاتے ہیں اپنے ویزے اور آر ٹی اے کیلاسیز وغیرہ کے بعد یا آپ تین مینے لیتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے تو کمپنی آپ کو اسی ٹائم جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ پروائیڈ کرے گی یہ بھی ایک اچھی خبر ہے کہ کیونکہ کمپنی جو ہے وہ جو ہے وہ گاڑی جلدی دے دیتی ہے تو فرینڈز اس کے علاوہ جو کمپنی کے پاس گاڑی آویلیبل ہیں تو میں نے جو آپ کے ساتھ ڈٹیل شیئر کی ہے تو تقریباً ساری سیم ہی ہوتی ہے کیونکہ باقی جو ہوتا ہے وہ گاڑی کی پرائس کے حوالے سے کہ گاڑی کی پرائس کتنی ہے اس حوالے سے آپ کے پاس کلکولیشن کر لیں گے گاڑی کی ڈاؤن پیمنٹ کتنی آئے گی اور آپ کو جو ہے وہ پار منت جو ہے وہ اس کا انسٹالمنٹ جو ہے وہ کتنی پے کرے گی پے کرنی پڑے گی باقی جتنا بھی پرسیس ہے وہ سیم ہی ہوگا تو لیکزیز ای ایس جو ہے اس کی جو پرائس ہے وہ ایک لاکھ پچاسی سزار درم ہے اس کے بعد کمپنی کے پاس مرسیڈیز کی آہ ویانو گاڑی ہے ری ٹو فیفٹی جس کی قیمت آہ تین لاکھ اور آہ آہ نو آزار درم ہے اس کے بعد بی ایم ڈبلیو کی سیون سیٹر آہ گاڑی ہے کمپنی کے پاس آہ پانچ لاکھ پچیس آزار درم جو ہے یہ کیش میں اس کی پرائس ہے اس کے بعد ٹیسلا کی وائی مارڈل گاڑی ہے کمپنی کے پاس جو کمپنی آپ کو دیتی ہے اس کی جو پرائس ہے وہ دو لاکھ پچاس زار چھے سو اور چالیس درم ہے اس کے بعد آپ کی گاڑی آ جاتی ہے جی ہے بی ایم ڈبلیو کی سیون سیٹر دو زار اور بائیس مارڈل اس کی جو پرائس ہے وہ تین لاکھ اور تقریبا ستر ہزار کے قریب جاتی ہے اس کے بعد کمپنی کے پاس جو آہ گاڑی ہے جی ٹیوٹا کی ہائی لینڈر ہائی بریٹ گاڑی ہے اس کی جو پرائس ہے کیش میں ایک لاکھ ستر ہزار درم ہے اس کے بعد کمپنیاں آپ کو جی ایم سی پروائیڈ کرتی ہے جی دو لاکھ ساٹھ ہزار درم اس کی جو ہے وہ کیش پرائس ہے اس کے بعد کمپنی کے پاس جو ہے وہ ٹیسلا کی مارڈل تھری لانگ رینج دوزار تئیس مارڈل ہے دو لاکھ اور چوبیس ہزار اس کی پرائس ہے اور اس کے پاس مرسیڈیز کی ایس کلاس گاڑی ہے اس کی جو پرائس ہے وہ چھ لاکھ اور پچاس ہزار درم جو ہے وہ کیش میں تو دوستو یہ تھا آج کا ولاگ ہمارے ایک ویورز کو اس والے میں سے انفرمیشن چاہیے تھی جو ہم نے کلیکٹ کی تو فرینڈز جاتے جاتے اپنے دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ جو ہمارا جو چینل ہے وہ دبئی کے حوالے سے آپ کو اگر کوئی بھی انفرمیشن چاہیے آپ ہمیں کمٹس ورکس میں بتائیں تو ہم کوشش کریں گے کلیکٹ کر کے آپ کو اس کے حوالے سے انفرمیشن دینے کی کوشش کریں گے کوشش کریں گے اس کے اوپر ایک نیا ولاگ بنائے تو دوستو ملتے ہیں نیکس ولاگ کے ساتھ اگر کوئی دوست ہم سے ڈریکٹ لی بات کرنا چاہتا ہے تو فیس بک کی ایک پلیسی ہے جس کی وجہ سے میں یہاں پہ اپنا نمبر تو نہیں شیئر کر سکتا ہاں البتہ چینل کا جو اباؤٹ پیج ہے وہاں پہ میں نے اپنا سوری فیس بک کا جو لنک ہے وہ ایڈ کر رکھا ہے اگر آپ ہمارے ساتھ ڈریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ چینل کے اباؤٹ میں جائیں وہاں سے آپ کو ایک فیس بک کا لنک ملے گا آپ وہاں پہ کلک کریں تو آپ فیس بک پہ ہمارا جو فیس بک کا اکاؤنٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گا آپ ہمارے ساتھ وہاں پہ جو ہے وہ ڈریکٹ بات بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی حوالے سے کوئی انفرمیشن چاہیے تو دوستو اپنا بہت خیان سکھا رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ولاگ کے ساتھ اللہ حافظ